موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھید دیں یا چاہیں تو اوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیج دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور اوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اگر آپ اسے پہلے سوالات بھیج چکے ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ جواب نہیں آیا تو آپ دوبارہ وہ سوال بھیج سکتے ہیں سوال بھیجتے ہوئے سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اصول و ضوابی تھے آپ سب کی پابندی کریں بطور خاص اس بات پر دھیان لئے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال ایسا ہو کہ اس کے جواب کی واقعی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کی ریائت کرتی ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے پاس جو سوالات کی فہریز تھے ان میں سب سے پہلے ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم و رحمت اللہ میں عمران انساری جیپور راجستان سے بات کر رہا ہوں شیخ میرا ایک سوال ہے کچھ مہینوں پہلے میں نے میری پہلی پتنی کی مرضی کے بینا دوسرا نکاح کر لیا تھا اس کے بعد میرے سسرال والوں نے یعنی میری پہلی پتنی کے گھر والوں نے مجھے ڈرائیا اور دمکایا تاکہ میں تلاق لے لوں جس سے میں نے نکاح کیا تھا دوسرا تو ان کے ڈرانے اور دمکانے کی وجہ سے میں اتنا مجبور ہوا کہ میں نے ایک تلاق نامہ لکھا اسٹام پیپر پر اس وقت نہ گواہ موجود تھے اور نہ ہی میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں تلاق دے رہا ہوں تو کیا شیخ میرا تلاق ہوا اور اس طرح کسی کو ڈرہ اور دمکا کر کیا تلاق دینا جائز ہے واضح کی السلام ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں عمران انصاری صاحب جیپور راجستان سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لی بعد میں جب پہلی بیوی کے رشداروں کو پتا چلا تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور ان کو مجبور کر کے ڈرہ دھمکا کر کے دوسری جو شادی تھی اس کو تلوانے کی کوشش کی اور ان سے تلاق دلوا دی ان کا پوچھنا یہ ہے کہ تلاق ہوئی ہے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح سے کسی کو ڈرہ دھمکا کی تلاق دلوانا کیا ہے تو آپ کے سوال کی جواب میں بہت ساری باتیں کہی آ سکتی ہیں سب سے پہلی بات تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی مسلمان ایک شادی کے بعد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تیسری کرنا چاہتا ہے چوتھی کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ حق دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس حق کو چھین نہیں سکتی ہے اگر کسی کو اس قانون سے نفرت ہے اور وہ اپنے دل میں بغز رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے اسلام خطرے میں ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرے کہ مرنے کے بعد اسے جہنم میں جانا ہے یا جنت اس کی خواہش ہے اس دنیا میں آدمی کتنا دن زندہ رہے گا لیکن اگر ایک آدمی نفرت پال لے اسلام کے ایک نظام سے تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہوگا ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ ایسا لوگ کافر ہوگئے لیکن یہ چیز کفریہ ہے اسلام کے کسی بھی قانون سے نفرت کرنا اور اس کے خلاف اس طرح سے پیش آنا کہ وہ بہت ہی کوئی کرائم ہے کوئی جرم ہے یہ سمجھنا یہ کفر ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے یہ کفر ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ بن باز رحم اللہ نے بھی ایک مقام پہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت قراہت محسوس کرتی نفرت کرتی اس بات سے کہ اس کا شہر دوسری شادی کرے تو یہ کفر ہے کیونکہ اسلام کے ایک قانون سے نفرت ہے اور اس سے اس کا جو ہے انکار ہے ہاں کسی کے دل میں اگر ٹھیک نہیں لگتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے یہ غلق چیز ہے لیکن یہ کہ باقاعدہ اس کا اظہار ہو اس کے خلاف اس طرح سے زور زبزتی ہو تو یہ اس طرح کی ایکٹیوٹی میں اور سرگریمیوں میں کوئی ملویس ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بیوی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ شہر کو دوسری شادی سے روکے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ مرضی کے بغیر ہم نے کر لیا اس لئے آکے سب تڑوا دیا مرضی کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی کی مرضی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اسلام کا واضح قانون ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ٹوٹل اس کا مسئلہ ہے اس دوسری شادی سے پہلی بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے صرف اس بات کے کہ اگر دوسری بیوی کو شادی کر کے لیا اس کو کھلا پلا رہا ہے جو کچھ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسے انصاف کرنا ہوگا یہ شادی کے بعد وہ اس چیز کا تقاضی کر سکتی کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو لیکن اسے شادی سے نہیں روک سکتی وہ یہ بوال نہیں کھڑا کر سکتی کہ تم شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ میں اجازت نہ دوں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے ایسا کسی کی بیوی نہیں کر سکتی تو یہ دوسری بات بہت ہی واضح طور پر آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ پہلی بیوی کی مرضی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی جب دوسری شادی کرنا چاہے اسے بتا سکتا انفارم کر سکتا ہے لیکن یہ کی جب تک وہ نہیں کہے گی شادی نہیں کریں گی یا شادی نہیں ہوگی ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں بھائی صاحب نے سوال میں جو ذکری کیا کہ جب انہوں نے مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لی تو اس کے رشدار لوگ یا بھائی یا جو بھی رہے ہوں انہوں نے آکے زبردتی طلاق دلوا دیا تو یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اصل اس جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دوسری شادی کی مخالفت ہوتی ہے عام دو سے بیویاں یہ شو کرتی ہیں کہ ہم شوہر کو بات نہیں سکتے شوہر سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ سچا ہی نہیں ہے آج صورتحال یہ ہے کہ ایک عورت اگر اپنے شوہر کو دوسری شادی سے روکتی ہے تو صرف اس لیے کہ اس کی کمائی اور اس کی دولت پر کسی اور کا حصہ نہ لگنے پائے اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہوتی ہے یہ جو بات کہاتی کہ بڑی محبت ہے ہم شوہر کی محبت نہیں باتنا چاہتے ہیں سب بیکار کی باتیں ہیں اگر واقعی اس میں کوئی دم ہوتا اور یہ فطری چیز ہوتی اور ایک عورت کی محبت بٹنے میں قابل تعریف ہوتی اللہ اسے کوئی قانون بناتا ہی نہیں یہ impossible ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عورت اس چیز کو برداشت نہ کر سکے ایک عورت اس چیز کو جہل نہ سکے کہ اس کے شوہر سے کوئی اور شادی کر رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کی جڑ کیا اصل وجہ کیا ہے تو اصل وجہ صرف پیسہ ہے مال ہے اور کچھ نہیں ایک عورت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر جو کمارا ہے چاہے کم یا زیادہ کتنا بھی اس کی کمائے میں کسی اور کا حصہ ہو یہ بیوی برداشت نہیں کر سکتی اسی لئے وہ دوسری شادی سے روکتی ہے ورنہ بہت سارے کیسز آپ دیکھیں گے کہ ایک بیوی اس چیز کو برداشت کر لیتی ہے کہ اس کا شوہر شراب پیے زنکاری کرے بدکاری کرے دوسری لڑکیوں کے ساتھ چھڑکھانی کرے ان کے ساتھ راتیں گزارے یہ سب گوارا ہوتا ہے بیوی کو یہاں اس کی محبت کو ٹھیس نہیں پہنچتی اس کا شوہر جو چاہے کرے کتنی بھی لڑکیوں کے ساتھ گھومیں سب اس کو برداشتیں لیکن اگر جائز راستے سے شادی کر کے لاتا یہ اس کو برداشت نہیں فرق کیا دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آوارا لڑکیوں کے ساتھ فہش لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے شادی نہیں کرتا ہے تو اس کی پروپرٹی میں ان عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا لیکن اگر شادی کر کے لاتا ہے تو اچھا خاصا اس کا حصہ لگ جائے گا تو یہ چیز ہے جسے عام طور سے بیویاں برداشت نہیں کرتی ہیں اس اصل جرد تک ہم کو پہننا چاہیے اور اسے ختم کرنی کی کوشی کرنے چاہیے اب یہ ختم کیسے ہوگا یہ جو اصل وجہ ہے دوسری شادی میں جو رکاوٹ ہے بہت ساری چیزیں رکاوٹ ہو سکتی ہیں لیکن یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ایک عورت نہیں چاہیتی کہ اس کے شوہر کا مال جو ہے بڑھ جائے اور کوئی اور اس کے حصے میں شریک ہو جائے یہاں پر سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک بیوی جب کسی کی گھر آتی ہے کسی شوہر کی بیوی بنتی ہے ایک عورت تو وہ یہ سمجھتی ہے اس کے ذہن میں ایک بہت بڑی غلط سمجھتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شوہر جو کچھ کماتا ہے سب میرا ہے یہ انتہائی غیر اسلامی سوچ ہے وہ سب ہمارا ہے یہ بہت بڑا مرض ہے بہت بڑی بیماری اس بیماری کا اگر علاج آپ کر لے گئے تو ایک عورت کو بہت زیادہ اعتراض نہیں ہوگا کچھ دوسری چھوٹی موٹی چیزیں رہ جائیں گے لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیوی سمجھتی ہے شوہر جو کچھ کماتا ہے وہ میرا ہے اب ان بیویوں کو یہ بتانی کی ضرورت ہے کہ شوہر کی کمائی تمہاری نہیں ہے بلکہ شوہر کی اگر وفات ہوتی ہے اور اس کے بچے بھی نہیں ہوتے ہیں تو ابھی زیادہ سے زیادہ تمہارا جو حق ہے وہ ایک بٹا چار ہے چوتھائی سورہ نیسہ سورہ چار میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ اگر شوہروں کی وفات ہوتی ہے بیویاں ان کی رہتی ہیں اور شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے ون فورت ایک بٹا چار اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ دوسروں کا حق ہوتا ہے بیوی کا حصہ صرف ایک بٹا چار ہے لیکن بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کچھ کمارا ہے سب میرا اس لئے آپ دیکھیں کہ ایک شوہر اگر اپنی کمائی اپنے ماں باپ کو دیتا ہے اپنے بھائی بہن کو دیتا ہے اپنے رشداروں پر خرج کرتا ہے تو یہ ٹوکتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو تکلیف کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ سمجھ رہی کہ یہ جو کچھ کمارا میرا ہے تو سب سے پر ان کے ذہن میں یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ شوہر کی ساری کمائی پر تمہارا حق نہیں ہے تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اپنے رہنے کا کوئی بندوبست مانگ لو اپنے کھانے کا اپنے پہننے کا اور ایک چوتھی چیز جو آج مسلط ہو گئی ہے شوہروں کے سر پر وہ ہے علاج معالجہ بھی پہلے نہیں تھی یہ چیز لیکن ہمارے عرف میں چونکہ یہ چیز شامل ہے اس لئے یہ چیز بھی ضروری ہوگی لیکن اسلام نے اس کو واجب نہیں کیا لیکن چونکہ عرفن یہ چیز رائز ہے اس لئے اب یہ واجب ہے تو برحال اتنا ایک بیوی مطالبہ کر سکتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر شوہر کی پوری پروپٹی پہ اپنا حق جتانا یہ بیوی کا کام نہیں یہ غلط ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے اس کو وراثت کے مسئلے پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر کے مال میں بیوی کا کتنا حق ہے تو سورہ نصر سورہ چار میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک شوہر مر گیا اس کے اولاد نہیں تو بیوی کا حق ہوتا ہے ایک بٹا چار باقی تین بٹا چار کس کے ملے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کچھ مثالیں دیتا اس سے آپ سمجھ سکتے کہ شوہر کے مال میں بیوی کا حق کتنا ہے اور شوہر کے دوسرے رشتہ داروں کا حق کتنا ہے ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اور اس کا باپ ہے تو اب اس آدمی کے مال میں ایک بٹا چار یعنی اگر اس نے چار کروڑ چھوڑا ہے تو ایک کروڑ اس کی بیوی کا اور تین کروڑ اس کے باپ کا ہے اب آپ سمجھ جائیں کہ باپ کا مقام کیا ہے اور بیوی کا مقام کیا ہے بیوی کا حق کتنا ہے باپ کا حق کتنا ہے ایک آدمی اگر چار کروڑ چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کی بیوی کا صرف ایک کروڑ ہے اگر اس کے اولاد نہیں ہے تو اور تین کروڑ اس کے باپ کا ہے اگر صرف بیوی باپ چھوڑ کے مرتا ہے ایک اور مثال لیں کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کی بیوی ہے اور اس کی ماں ہے باقی کوئی نہیں ہے بیوی چھوڑ کے مرا ماں چھوڑ کے مرا باقی کوئی نہیں ہے تو بیوی کا حصہ کتنا ہے بیوی کا حصہ ہے ایک بٹا چار یعنی چار کروڑ چھوڑ کے مرا تو ایک کروڑ بیوی کا اور تین کروڑ اس کی ماں کا سدس فرزن ہے اور باقی یا ردن ہے یعنی پورا تین کروڑ جو باقی بچے گا وہ اس کی ماں کو مل جائے گا یہاں بھی دیکھ لیں بیوی کو صرف ایک کروڑ اور ماں کو تین کروڑ ایک اور مثال لیں ایک آدمی مر گیا اور اس نے اپنے پیچھے چھوڑا بیوی کو اور اپنا ایک بھائی باقی کوئی نہیں ہے بیوی اور بھائی چار کروڑ چھوڑ کے مر رہا ہے تو ایک کروڑ اس کی بیوی کو اور تین کروڑ اس کا بھائی لے گا ایک اور مثال دیکھیں ایک آدمی مر گیا چار کروڑ چھوڑتا اس کے اولاد نہیں ہے ایک کروڑ اس کی بیوی کا اور تین کروڑ اس کی بہن کا اگر ایک آدمی مر گیا اپنی بیوی چھوڑتا ہے اپنی بہن چھوڑتا ہے تو اس مسئلے میں بیوی کا حصہ ایک بٹے چار ہے یعنی چار کروڑ میں ایک کروڑ اور تین کروڑ اس کی بہن کا نصف اس کا فرضی حصہ ہے اور باقی رد ہو کے ریٹن ہو کے بھی اس کے پاس آئے گا یعنی تین کروڑ اس کے پاس چلا جائے گا تو یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شوہر کے مال پر اس کی بیوی کا حق کتنا ہے اور اس کی دوسرے جو رشتدار ہیں ان کا حق کتنا ہے لیکن ہمارے سماج میں تو کی ہندووں کی بیچ میں رہتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بڑھ گیا ہے کہ شوہر جو کچھ کماتا ہے اس پر بیوی کا حق ہے اس لئے بیوی تانہ دیتی ہے اگر کوئی شوہر کا بھائی اگر اس کے شوہر کے خرچے پر چل رہا ہے تو بیوی اس کو بھی چار بات سنا دے گی شوہر کی بہن اگر شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے بیوی اس کو چار بات سنا دے گی شوہر کی ماں شوہر کا باپ رہ رہا اس کو سنا دے گی حالانکہ اس کو سنانے کا کوئی حقی نہیں کیونکہ جن ان لوگوں کو اگر ماں باپ بھائی بین ان لوگ کو اگر شوہر پال پوست رہا ہے تو یہ اس کے بہت قریبی ہیں بیوی سے زیادہ قریبی ہیں بیوی کو تو طلاق سے الگ کیا جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور وراثت میں ان کا حصہ بھی زیادہ ہے بیوی سے تو یہ چیزیں سمجھ لیجئے سب سے پہلے کہ ایک شوہر کے مال پہ بیویوں کا پورا حق نہیں ہے یہ غلط فہمی اگر دور ہو جائے ختم ہو جائے تو شاید یہ objection بھی ان کی طرف سے ختم ہو جائے کہ یہ آدمی دوسری شادی کیوں کر رہا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو مال ہے وہ بٹ رہا ہے یہ تمہارا نہیں ہے یہ شوہر کا ہے اس کا حق ہے تو یہ چیز ہے جو بہت ہی واضح ہونی چیز میں نے آپ کے سامنے اس کو کلیر کیا اب آتے ہیں اصل جو آپ کا پوچھنا یہ ہے کہ دیرا دھمکا کے طلاق دلوا دیا ہے تو طلاق ہوگی کی نہیں تو دیکھیں اس کو بھی بتانے سے پہلے میں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ جن لوگوں نے دیرایا دھمکایا ہے وہ کون ہیں وہ آپ کی جو پہلی بیوی اس کے رشتدار ہوں گے ہو سکتا اس کے بھائی ہو ہو سکتا اس کا باپ ہو کوئی بھی ہو ایک سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ یہی بیویاں یہی عورتیں جب اپنے باپ کی پروپٹی میں حصہ مانگتی ہیں یا حصہ لینا ہوتا ہے تب یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو ہم نے اپنے گھر سے نکال کے کسی اور کے گھر میں بیت دیا شادی کر دیا اب وہاں شادی ہونے کے بعد اگر اس کے پتی نے اس کے شاہر نے دوسری شادی کی تو یہاں کی پوری فوج وہاں پہنچ جاتی ہے انصاف دلانے حق دلانے حالانکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہاں پر ظلم ہوتا ہے اس کے مائکے میں یعنی اس لڑکی کے اس بیوی کے باپ کی پروپٹی بڑھتی ہے اور اس میں اس کا بھی حق ہوتا ہے تو یہ لوگ کہاں مر جاتے ہیں کہاں پہ دفن ہو جاتے ہیں ان کی غیرت کیوں نہیں جاتی یہاں بھی یہ لوگ لال جھگڑ کے کیوں نہیں کہتے کہ ہماری بہن کا حصہ مارا جا رہا ہے ہم حصہ دلا کے رہیں گے اللہ اکبر جہاں اس عورت کا مال ہے جہاں اس کا حق ہے وہ حق آپ اس کو نہیں دلا رہے ہو اور شوہر کا مال جس میں اس کا حق نہیں ہے معمولی حق ہے وہ پورا مال اس کو دلانے کے لئے جھگڑ کر رہے ہو یہ کونسی سوچ ہے یہ مسلمان لوگ ہیں آپ ذرا سوچئے کہ ایک عورت کا مائکے میں مال کے کئی حقوق ہیں یعنی ایک عورت گرچہ اس کی شادی ہو گئی شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے لیکن شوہر کے پریوار میں اس کا مالی کنیکشن نہیں ہے صرف شوہر دے گا وہ بھی بہت معمولی ہے شوہر کے علاوہ سسرال میں کوئی بھی مرے گا اس کا کوئی حق نہیں ہے مثال کے طور پر شوہر کا باپ مرا بیوی کا کوئی حصہ نہیں شوہر کی ماں مری بیوی کا کوئی حصہ نہیں شوہر کا بھائی مرا اس میں بیوی کا کوئی حصہ نہیں شوہر کی بہن مری بیوی کا کوئی حصہ نہیں شوہر کے جو کوئی بھی رشتہ دار ہو اگر وہ مرتا ہے تو بیوی کا اس کے مال میں کوئی حق نہیں ہے صرف شوہر مرے گا تو حق ہے وہ بھی ون فورت ون ایٹ ہے آم حالات میں زیادہ زیادہ ون فورت ہے ایک بٹا چار لیکن اس عورت کے مائکوں کو دیکھ لیجئے وہاں پر اس کے مالی حقوق بہت زیادہ ہیں کئی لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں مثال کے طور پر اگر ایک بیوی کے مائکے میں اس کا باپ مرتا ہے اس میں اس کا حصہ ہے عورت کا حصہ ہے لڑکی کا حصہ ہے اگر بیوی کے مائکے میں اس کی ماں مرتی ہے اس کے مال میں اس کا حصہ ہے اگر بیوی کے مائکے میں اس کا بھائی مرتا ہے بے اولاد تو اس کا حصہ ہے اگر بیوی کے مائکے میں اس کی یا کہیں پر اس کی بہن مرتی ہے بے اولاد تو وہاں پہ اس کا حصہ ہے اگر بیوی کے مائکے میں کوئی بھائی صاحب اولاد ہی کے نہ ہو مرتا ہے لیکن صرف بیٹیاں ہیں تو وہاں بھی بیوی کا حصہ ہے اگر کوئی بہن مرتی ہے اور اس کی اولاد ہے لیکن صرف بیٹیاں ہیں وہاں بھی بیوی کا حصہ ہے آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک دو جگہ نہیں کئی جگہیں مائکے میں کئی لوگوں کی وفات ہوتی ہے اور ان سب لوگوں سے اس بیوی کا تعلق جڑا ہے مال کا اور شوہر کے گھر میں کسی سے مال کا کوئی تعلق نہیں صرف اور صرف شوہر کا مسئلہ ہے وہ بھی مرنے کے بعد زندگی میں زندگی میں صرف خرچہ مانگ سکتی ہے مرنے کے بعد نہیں اب اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو مرنے کے بعد اور زندگی میں بہت ہی معمولی خرچہ ہے بہت ہی معمولی چیز ہے جو اس کے بارے میں اس کو خطرہ ہو سکتا ہے معمولی حقوق کے بارے میں اس کو خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی طے بھی نہیں ہے ایسا وہ بول بھی نہیں رہا بچارہ کی میں تم کو کچھ نہیں دوں گا لیکن ذرا آپ تصور کیجئے کہ صرف ایک بندے سے اس کے خرچ کا معاملہ جڑا ہوا ہے صرف ایک بندے سے اور وہ خرچ دے بھی رہا ہے تو بھی محض اندیشے پر محض شبہے پر جو ہے بیوی کے گھر والے آ کے مار پیٹ کے اس کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے اس کو طلاق دلوا دیتے تو یہی لوگ بیوی کے یہی رشتدار اس وقت کہاں گم ہو جاتے ہیں کہاں گائب ہو جاتے ہیں جب اس بیوی کے مائکے میں اس کے باپ میں اس کا حصہ بنتا ہے نہیں دلاتے اس کے ماں میں اس کا حصہ بنتا ہے نہیں دلاتے اس کے بھائی بہنوں کے مال میں اس کا حصہ بنتا ہے نہیں دلاتے تو آپ سوچیں صرف ایک جگہ حصہ دلانے کے لئے اتنی بہادری آپ دکھاتے ہیں اور اسی بیوی کے جو مالی حقوق بنتے ہیں مائکے میں خود تمہارے مال میں تمہارے اببہ کے مال میں لوگ اس کا مال کھا کے بیٹے ہیں نہ کسی کو گہرت ہے نہ کسی کی بہادری کام دے رہی ہے نہ کچھ نہیں لے دیکھیں بچا ہے تو بچارہ شہر چلو اس کو پیٹو مارو جبجتی وہ سب کچھ کما کے دے میری بہن کو کھلائے اور جہاں اس کا حق ہے وہاں سے کوئی دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ میرے بھائیو ہمارے سواج میں ہو رہا ہے برحال یہ جو ڈرانے دھمگانے کے تعلق سے آپ کا سوال ہے کہ آ کے ڈرانے دھمگا دیا اور طلاق دلوا دیا تو کیا طلاق ہوگی تو دیکھیں اگر ان کا ڈرانا دھمکانا ایسا تھا کہ آپ کو آپ پوری طرح سے مجبور تھے آپ کا ارادہ بلکل نہیں تھا پوری طرح سے جیسے گن پوائنٹ پہ یا مار کے یا کسی بہت خوفناک دھمکی دے کے آپ کو کہا گیا کہ طلاق دو آپ نے طلاق دے دیا یہ طلاق نہیں ہوگی ڈرانے کے جبریہ طلاق نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا قصد نہیں ہے آپ نہیں چاہتے کسی نے زبردستی جو ہے آپ کو طلاق دلوایے بلکل طلاق نہیں ہوگی ہاں اگر معمولی سا ڈرانا ہے دھمکایا ہے صرف ایسے بولا ہے جو ہے معمولی سا ہلکا فلکا ایسا بول دیا اور آپ نے خوفزدہ ہو کے طلاق دے دیا آپ کو کوئی خطرہ نہیں اس سے کہ ہم کو مار دے گا جان سے مار دے گا ایسا ہو جائے گا ایسی کوئی اندیشے نہیں بس آپ بلا وجہ تھوڑا سا ڈر گیا طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گی لیکن اگر بہت زیادہ آپ خوفزدہ تھے آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور بلکل پوری طرح سے جبر کر کے آپ سے طلاق دلوای گئی ہے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی البتہ اگر آپ نے جو ہے خوف میں آکے طلاق دے گی ہے تو طلاق ہو جائے گی اگر ایک طلاق دیا ہے تو آپ کی ایک طلاق ہو جائے گی آپ دوبارہ جو ہے اس سے شادی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ آپ نے جب طلاق دی ہے تو آپ کی بیوی کس کنڈیشن میں تھی وہ بھی ایک مسئلہ ہے دیکھنا چاہیے مثال کے طور پر آپ کی بیوی اگر حیث کی حالت میں تھی اگر آپ کے پاس آ چکی تھی حیث کی حالت میں تھی تو آپ نے اطلاق دیا تو طلاق نہیں ہوگی یا یہ کی ایسے طہر میں تھی جس میں آپ نے ہمبستری کی ہے اس میں اگر آپ نے طلاق دیا ہے تو طلاق نہیں ہوگی تو اگر اس میں آپ نے معمولی خوف سے بھی طلاق دیا تو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ دوسری شرطیں نہیں پا جاتی ہیں تو اگر بیوی اس کنڈیشن میں تھی کہ طلاق ریسیو کر سکتی تھی طلاق پڑ سکتی تھی اور آپ نے مجبور ہو کے طلاق دیا ہے تو طلاق نہیں ہوگی لیکن اگر آپ مجبور نہیں تھے لیکن کچھ اور وجوہات تھی آپ کی بیوی احس کی عالت میں تھی یا اس طہر میں تھی جس میں ہم بستری ہو چکی تھی تو بھی طلاق نہیں ہوگی لیکن برحال گرچہ کوئی ڈر آیا لیکن اس کے بعد آپ نے اپنی خوشی سے اپنے ارادے سے طلاق دیا ہے تو اس کے بعد بھی اگر آپ نے صرف ایک طلاق دیا ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر رجوع کی مدد گزر چکی ہے تو آپ دوبارہ شادی بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے مسئلے میں ڈرانا دھمکانا صحیح کی نہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے اگر کسی بندے نے دوسری شادی کر لیے یہ اس کا حق ہے اللہ نے اس کو حق دیا ہے اللہ رسول نے اس کو حق دیا ہے کوئی بھی آدمی اس کو اس جائز حق سے روک نہیں سکتا ہے کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آخر میں ایک اہم بات یہ بھی واضح کرنی ہے کہ جو شخص دوسری شادی کرتا ہے اگر شادی سے پہلے اسے ڈر ہے کہ میں دوسری شادی کرتا لوں گا لیکن نبا نہیں پاؤں گا میری پہلی بیوی کی رشتدار لوگ آ کے مار پیٹ کریں گے چھوڑنا پڑے گا تو اس آدمی کو دوسری شادی کا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی بہت سارے ہیں جو جوش میں آ کے دوسری شادی کر لیتے ہیں لیکن وہ ایک ہفتہ بھی نہیں باپاتے ان کو طلاق دینا پڑتا ہے چھوڑنا پڑتا ہے تو ایسے لوگ بھی کم مجرم نہیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پوری طرح سے واضح کر دیا کہ آپ کو یہ حق ہے آپ یہ حق استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جو لوگ بھی اس سے روکتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اتنا سمننا چاہیے اتنا سوتنا چاہیے دوسری شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح سوتنا چاہیے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد کیا ہم اس کو نبائے لے جائیں گے اگر معاشرہ ہمارے خلاف ہوگا ہمارا خاندان ہمارے خلاف ہوگا ہماری پہلی بی بی کے میکے والے ہمارے خلاف ہوں گے تو کیا ہم ڈیل کر لے جائیں گے کیا ہم ان کو فیس کر لیں گے ان سے فائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فل کنفیڈنس ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم دوسری شادی کر کے اس کے حقوق دے سکتے ہیں اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ دوسری شادی کریں گے تو اس طرح کے اندیشے ہوگے تو آپ کو دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو دوسری شادی کر لیتے ہیں شوق میں لیکن اس کو نبھا نہیں پاتے چھوڑ دیتے تو یہ بہت غلط بات ہے آپ کو سو بار سوتنا چاہیے اور اگر آپ نے کر لیا ہے تو محض کسی کے درانے دھمکانے سے آپ اس کو قطعی نہ چھوڑے گرچہ پہلی بیوی ہاتھ سے تلی جائے اسے چھوڑنا پڑے لیکن اسے آپ نہ چھوڑے یہ بہت ہی غلط ہے کیونکہ جائے سے بات ہے کہ پہلی بیوی نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے اس کے گھر والے آئے تو آپ کو چھوڑنا ہے تو اسے چھوڑیے لیکن دوسری کو آپ نہیں چھوڑ سکتے اس لئے اچھی طرح سے شادی سے پہلے سوچ لیں اگر آپ ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک بیوی ہے اسی کے ساتھ گزارہ کیجئے لیکن اگر آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ ہم دوسری شادی کریں گے اس کو نبھائے لے جائیں گے تو آپ اس پر باقی رہیے اور آپ نے اس رادے کے ساتھ اگر دوسری شادی کی ہے اس کے بعد اگر مضاہمت ہوتی ہے مخالفت ہوتی ہے تو پوری قوت کے ساتھ ڈڑ جائیے اور جتنی آپ کی طاقت ہو سکتے لگائیے لیکن اس دوسری شادی کو توڑیے مت کسی کے کہنے پر اور کسی کے قرائب پر اگر توڑنے کی بات آئے پہلی بیوی فساد کرے فتنہ کرے اسے آپ راستے سے ہٹائیے لیکن دوسری بیوی کے نوئی یہ اس کے ساتھ دھوکا ہو جائے گا نئے انصافی ہوگی یہ میں ان لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں جو آئے دن دوسری شادی کرتے ہیں اور ایک ہفتہ بھی نہیں چلا پاتے اس کو توڑ دیتے ہیں تو اپنا بھی ٹائم خراب کرتے ہیں ایک بچاری عورت کے ساتھ بلا وجہ ایک دھبا لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرہ میں جب ایک بار شادی ہوگی تو دوبارہ شادی ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس لئے جو لوگ دوسری شادی کا شوق رکھتے ہیں یا سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں قرآن کی آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اپنا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں ذرا سوچ لیں وہ پوری طرح سے مطمئن ہے تو قدم آگے بڑھائیں ورنہ ایک بھی آپ کے لئے کافی ہے تو یہ جواب تھا آپ کے سوال کا امید کی بات واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میں بیشت بنگل سے ہوں میرا نام عبدالکفر ہے میرا سوال ہے کہ اگر نماز کے وقت پیچھے کی طرف لائٹ جلے اس کا چھایاں سامنے کی طرف آئیں سجدہ کی طرف تو کیا نماز ہوگی یا نہیں اسے چکر میں ہمارا جو جماعت ہے وہ ٹوٹ گیا دو بھاگ میں ہو گیا تو قرآن حدیث کی روشنے میں اس کا جواب دیجئے یہ ہمارے بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے کی طرف لائٹ جل لہی ہے اور اس کے وجہ سے ہمارا ساجہ آگے پڑھ رہا ہے تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کی نہیں اور کیا ہماری نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ ہمارا ساجہ سامنے ہے تو دیکھیں ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے قرآن حدیث میں ایسا بلکل نہیں ہے کہ اگر ساجہ آپ کا پڑھ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی دیکھیں بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کے دور میں ہی ساجہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں کہے گی اللہ کے نماز پانچ ہوت کی نماز عام طور سے مزدین میں پڑھتے تھے تو وہاں تو سائے کی نوبت نہیں آئے گی البتہ اگر رات میں کچھ چراغ ورہ جلتا ہے تو وہاں بھی سائہ ہو سکتا ہے لیکن آپ اس بات برقوع کیجئے کہ اللہ کے نماز عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے کھولی فضا میں پڑھتے تھے باہر آکے پڑھتے تھے اوپر کوئی چھت نہیں ہوتی تھی تو زائے سے بات ہے جب دھوپ ہوگی تو سایہ رہے گا لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ سایہ ہے تو نمازی نہیں ہوگی ایسی اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کے موقع پر نماز پڑھی ہے اور ایسے ہی بارشت کے طلب کے لئے جو ہے نمازیں پڑھی گئی ہیں اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں تو اس وقت بھی باہر آکے نماز پڑھی آتی ہے اور سایہ ہوتا ہے تو وہاں کوئی دکت نہیں ہے تو اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی موقع پر ایسی نمازیں پڑھی گئی ہیں بارشت کے وقت نماز ہو یا سورج گہن کے وقت نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو اسی طرح سے جنازہ کی نماز بھی لے سکتے ہیں یہ ساری نمازیں باہر پڑھی جاتی ہیں اور اس میں سائے ہوتے ہیں لیکن کبھی اس کو ایشو نہیں بنایا گیا ہے اور اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہی گیا کہ یہ غلط ہو گیا یا اسے نماز میں سواب میں کمی آ جائے گی ایسی کوئی بات نہیں کہے گی بلکہ خود مسجد نبی میں بھی اگر رات وغیرہ میں شراغ وغیرہ جلانے کی نوبت آئے تو وہاں بھی سائے ہو سکتے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے اس لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے روشنی کے ویسے اس کا سایہ ہائلائٹ ہو رہا ہے دکھ رہا ہے سامنے آ رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا اسے اپنے صدیگائے پہ دھیان نکھتے ہوئے اپنی نماز پڑھنا چاہے اس کی نماز صحیح ہوگی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے کسی کو پچیس ہزار روپے ادھار دیئے بعد میں وہ ہمیں تیس ہزار روپے دیتے ہیں اپنے خوشی سے تو یہ پیسے جائز ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو پچیس ہزار روپے دیئے ہیں ادھار میں بعد میں جب وہ لوٹاتا ہے تو اپنی طرف سے کچھ بڑھا کے دے رہا ہے تو یہ جائز ہی نہیں تو یہ جائز اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے صحیح بخاری اگرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ لیا تھا بطور قرض بعد میں جب اس نے تقاضی کیا تو اس کو دیا جانے لگا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ پہلے سے بہتر ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے دے دو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو قرض ادا کرتا ہے بہتر طریقے سے اس میں احسان کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے اس حدیث کی روشنی میں یہ جائز ہے کہ ایک آدمی قرض لوٹاتی ہوئی اپنی خوشی سے اپنی مرجع سے اس میں اضافہ کر کے دے سکتا ہے اور سامنے والا اس کو قبول کر سکتا ہے لیکن اگر پہلے سے یہ تیش شدہ ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں آپ کو آپس لوٹانا ہے پہلے سے یہ تیہ ہے کسی بھی طرح سے یا تو سراحتن یا اشارتن یا کسی بھی طرح سے اگر پہلے سے یہ بات ذہن میں ہے یعنی دینے والے کے ذہن میں ہے بات پہلے سے ہے کہ ہم کو بڑھا کے دینا ہے بڑھا کے لینا ہے تو پھر یہ سود ہو جائے گا ناجائز ہو جائے گا حرام ہو جائے گا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی لیکن ایسے ہی آدمی اتفاق سے بڑھا کے دے دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ لوگ باکھریت سے ہوں گے میرا آپ سے ایک سوال ہے آدمی نماز پڑھنے کیلئے گیا تو اس نے دیکھا صف لگی ہوئی ہے اور صف میں جگہ نہیں ہے اب وہاں کیا کرے کیا صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھ لے یا اگلی صف سے آدمی کھیچ لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد نے پہنچا اور کیا دیکھ رہا ہے کہ صفیں مکمل ہو چکی ہیں یعنی اگلی صف مکمل ہو چکی ہے اب وہاں دائے بائے کہیں کھڑے ہونے کے گنجائش نہیں ہے اب وہ پیچھے اکیلہ کھڑا ہو یا پہلی صف سے کسی اور کو کھینچ کے پیچھے کھڑا کر لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو تو کیا کری وہ تو دیکھیں یہاں پہ دو مشکل ہیں ایک تو یہ کہ اگر وہ پیچھے اکیلے کھڑا ہوتا ہے تو بادرہات میں آتا ہے کہ جس نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور آگے سے اگر کسی کو کھینچتا ہے تو پھر کچھ روایتوں میں اس کی ممانیہ تھے کہ صف کو مت کٹا جائے صف کو کٹنے سے روکا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے بہت ساری حدیث میں کہ اگر صف میں جگہ کھا لیے تو وہاں جا کے شامل کرنا چاہیے اس کو پور کرنا چاہیے اور بیچ کی جگہ ختم کرنا چاہیے تو وہ صفوں کو پور کرنے کے وجہ اوپر سے اس کو کٹ رہا ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے تو ان دونوں میں سے وہ کیا کرے کہ پہلے صف میں سے کسی کو کھینچے گا یا اکیلے وہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حالات میں روایتوں میں اس بات کی شکل ملتی ہے کہ پیچھے اکیلہ کوئی کھڑا ہوا اور اس کی نماز مانی گئی اس کو صف مانا گیا مجبوری کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو ایک خاتون پیچھے اکیلی کھڑی ہوگی اور ایسے آج بھی اگر ایک مسجد میں جہاں مرد حضرات نماز پڑھ لیں پیچھے اگر خاتون بھی نماز پڑھنا چاہے تو اگر ایک خاتون اکیلی آتی ہے تنہا تو وہ پیچھے اکیلی کھڑی ہوگی تنہا اور اس کا تنہا کھڑے ہونا اس کی نماز کے لیے درست ہوگا اس طرح سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر وہ مردوں کی صف کے بعد اگر آتی ہے تو اکیلی کھڑی ہو جائے اس کی نماز ہو جائے حالانکہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھا اس کی نماز نہیں ہوگی اس حدیث میں عورت اور مرد کا ذکر نہیں ہے وہ عام ہے وہ حدیث دونوں کے لیے ہے تو ہم اس حدیث کو اس بات پر محمول کریں گے کہ پہلی صف میں جگہ کھالی ہے پھر پیچھے کوئی آکے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو مرد کا مطلب یہ ہے کہ آگے مردوں کی صف ہے اور جگہ کھالی ہے اب ایک آدمی آیا پیچھے کھڑا ہو گیا اس کی نماز نہیں ہوگی ایسے ہی مردوں کی صف مکمل اس کے بعد عورتوں کی صف شروع ہوگی اب عورتوں کی صف میں اکیلی عورت کوئی بعد میں آتی ہے اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک صف کے بعد دیکھ دوسری صف ہے عورتوں کی لیکن وہ آدھی ہے مکمل نہیں ہے اب اس کے بعد وہ اکیلے پیچھے کھڑے ہو جاتی ہے تو یہاں عورت کے بارے میں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آگے جگہ کھالی ہے پیچھے کیوں کھڑی ہو رہی ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو مرد اگر مردوں کی صف میں آکے دیکھ رہا ہے کہ جگہ کھالی ہے اس کے باوجود پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی ایسے کوئی عورت کوئی خاتون آتی ہے عورتوں کی صف کے پیچھے کھڑی ہوگے دیکھتی ہے کہ آگے ابھی عورتوں کی صف میں گنجائش ہے پھر بھی پیچھے کھڑے ہوتی اس کی نماز نہیں ہوگی تو یہ جو حدیث ہے کہ اکیلے نماز نہیں پڑھنا چاہے صف کے پیچھے اسے ان حالات پر محمول کریں گے لیکن اگر کوئی مرد ہو یا عورت اس حالت میں مذہب میں آتا ہے کہ پہلی صف مکمل ہے دوسری صف میں مکملک کہیں اس کو اگلی صف میں کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے تو یہ معذور ہے اس کے پاس عذر ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کی کوئی کوتہ ہی نہیں ہے وہ معذور ہے اس لئے وہ اکیلے پیچھے کھڑے ہوگا ایسے یہ عورت اگر آتی ہے تو وہ بھی اکیلے کھڑی ہوگی اور اس کی نماز ہوگی کیونکہ اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے رہی باتی ہے کہ آگے سے کسی کو کششنا تو یہ چیز تو منا ہے باقیادہ صف کٹنے سے ایک روایت ملتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے بہت اچھی بحث کی ہے اس مسئلے پر انہوں نے بھی جو تحقیق پیش کی ہے اس کا محاصل یہ یہ کہ اگلی صف سے ہم کسی کو نہیں کھی سکتے ہیں اور مجبوری میں پیچھے اگر کوئی تنہا کھڑے ہوتا ہے تو اس کے نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں شیخ علبانی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے اور یہی ہم درست سمجھتے ہیں کہ اگر اکیلے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے مجبوری میں یعنی آگے کوئی جگہ نہیں ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسے آگے سے کسی کو کھیچنا نہیں چاہیے اکیلے کھڑے ہوگی نماز پڑھ لے وہ معذور ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگلی صف سے کسی کو نہ کھیچے اس کو کھیچے گا تو خائمہ کھائے صف کٹے گی اور بیچ میں جگہ ہوگی جس سے منع کیا گیا ہے تو مجبوری میں عذر میں پیچھے اکیلے کھڑے ہوگی نماز پڑھ جا سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں سوال بھیجیں یا آوڈیو میں سوال بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر سوال بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوال ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لیے پہلے چنتے ہیں خاصل سے اگر آپ کا سوال ویراست سے متعلق ہو طلاق سے متعلق ہو کسی جھگڑے سے جڑا ہوا ہو تو ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ ان سوالات کو ریکارڈ کر کے ویڈیو میں بھیجیں تاکہ ایک پختہ ثبوت رہے ہمارے پاس کہ آپ نے کیا پوچھا ہے اور اسی حساب سے آپ کو جواب دیا گیا ہے اگر کہیں کوئی دیکھے تو اس کو بھی سمجھ میں آئے کہ کیا سوال پوچھا گیا ہے اور کیا جواب دیا گیا ہے سوال پوچھتے بھی سوال و جواب کی اصل و ضعبط کا خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال مقتصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کی ریایت کرتی ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو ملتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انظر خان الہباس سے شیخ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم دو بھائی ہیں تو ایسی صورت میں ہم دونوں لوگ مطلب کما کر کوئی زمین لیتے ہیں اس کو ہم نے اپنے والد کے نام لی تو کیا ایسی صورت میں پیسہ ہم بھائیوں کا لگا ہے لیکن زمین اس کو والد کے نام لی گئی ہے تو کیا اس میں بھی بہنوں کا حصہ دینا پڑے گا شیخ صاحب تھوڑا اس بات اس چیز کی وضاحت فرما دیں اللہ تعالیٰ بجزائے خیر سوال ہے بھائی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر دو بھائی مل کر ایک پروپرٹی خریدتے ہیں وہ پروپرٹی اپنے والد صاحب کے نام ریجسٹر کراتے ہیں تو کیا اس پروپرٹی میں والد صاحب کے ساری اولاد کا حصہ ہے یا والد صاحب کے سارے وارسین کا حصہ ہے یا جن دو لوگوں نے مل کے وہ پروپرٹی خرید کے اپنے اببہ کے نام ریجسٹر کرائی تھی صرف انہی کا حصہ ہے تو یہ سوال ہے تو دیکھیں یہاں پر دو شکل ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی جوائن فیملی ہے اور اس فیملی میں سب کا یہ اہد ہے سب کا یہ معاہدہ ہے سراہتن یا رسمن کہ جب تک بٹوارہ نہیں ہوتا ہے جب تک ہر شخص کی کمائی مشترکہ مانی جاتی ہے یعنی چاہے کوئی کمارہ ہو نہ کمارہ ہو جو بھی کمارہ ہو گھر پہ آ رہا ہو یہ ذہن سب کا بنا ہوا ہو ایسا پہلے سے ایک عرف چلا آ رہا ہو کہ جب تک بٹوارہ نہیں ہوگا تب تک جو بھی کمائے گا وہ باپ کا ہوگا جو بیٹا بھی کمائے گا وہ باپ کا ہوگا چاہے وہ قیش دے باپ کے فیصلے سے وہ تقسیم ہوگا یا زمین جادہ دو سب باپ کے نام ہوگی اور باپ کے افات کے بعد باپ کے ترقے میں شامل ہو کر سب کا حصہ لگے گا تو اگر پہلے سے مشترکہ خاندان کا یہ سسٹم چلا آ رہا ہو یہ عرف چلا آ رہا ہو تو چونکہ یہ عرف اسلام سے نہیں ٹکراتا ہے یعنی اگر آپ راضی ہیں یعنی پیسہ دیتے وقت آپ نے اس سسٹم سے رضا مندی ظاہر کی ہے اور آپ اس کا حصہ بنے ہوئی ہے تو چونکہ آپ کی رضا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو کچھ کما رہے ہیں اببا کو دیں گے اور بعد میں سب کو بٹے گا چونکہ آپ راضی ہیں اگری ہیں اس سے تو پھر اس صورتحال میں دو بھائی ہوں یا ایک بھائی جو کچھ کمائے گا باپ کے نام کرے گا باپ کے افات کے بعد وہ سب میں بٹے گا تو اگر ایسا ہے تو سب میں بٹے گا یا یہ کہ کسی بیٹے نے کما کیسے باپ کو گفٹ کر دیا تو بھی سب میں بٹے گا کیونکہ گفٹ کر دیا ہے یا جوائنٹ فیملی ہے مشترکہ خاندان ہے اور اس کے اصول کے تحت اس نے دے دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ باپ کا ہوگا اور باپ کے مرنے کے بعد وہ سب میں بٹے گا لیکن کچھ دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں مثال کے طرف پر بٹوارہ ہو چکا ہے مشترکہ خاندان نہیں ہے یا کچھ لوگ کا مشترکہ ہے کوئی بیٹا کوئی بھائی بلکل الگ ہو چکا ہے اور کہتا ہمارا اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے اب وہ کوئی پروپٹی خرید رہا ہے اور پوری سراحت کر رہا ہے کہ ہم اببہ کے نام اس لیے خرید رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے کچھ قانونی دشواری ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پروپٹی خریدنا چاہتا ہے تو اپنے نام نہیں خرید سکتا ہے جیسے ہی ممبئی میں اس شہر میں ایک عام آدمی اگر ایک بہت زیادہ زمین خریدنا چاہے اپنے نام تو وہ نہیں خرید سکتا ہے اپنے والی صاحب کے نام پر خریدنا چاہے تو اپنے والی صاحب کے نام پر چکی کھیت وغیرہ ہوتا بہت بڑی پروپٹی ہوتی ہے تو وہ آسانی سے خرید سکتے ہیں لیکن بیٹا نہیں خرید سکتا تو ممبئی میں ایسے کئی مثالیں ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے والی صاحب کے نام جائدات خریدی ہے لیکن ہے ان کی اپنی وہ قانونی دشواریوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے اببہ کے نام خریدہ ہے لیکن حقیقت میں ان کا خود کا ہے دیگر بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ سب بھائی الگ الگ ہیں تو ایسے صورت نے وہ پروپٹی صرف اس کی ہے اس بیٹے کی ہے اس بھائی کی جو بھی بندہ ہے اس کی ہے کیونکہ اس نے محض قانونی دشواری سے بچنے کے لیے اپنے اببہ کے نام پر وہ جاہدہ لی ہے اپنے اببہ کو دینا یہ اس کا مقصود نہیں تھا اور اسی طرح سے کوئی جوائن فیملی کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا تو اگر ان حالتوں میں کسی نے کوئی پروپٹی اپنے باپ کے نام لی ہے تو وہ باپ کا ترکہ نہیں ہوگا بلکہ جن لوگوں نے وہ پروپٹی خریدی ہے انہی کا ہوگا یہ جو قانونی کاغذات ہوتے ہیں اور جو شرعی حقوق ہوتے ہیں دونوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے اور کسی بھی زمین کو کسی کے نام ریشٹر ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ اب اگر عدالت نے کوٹ نے ان کے نام کر دیا ہے یا ان کے نام ریشٹرشن ہو چکا تو اب ان کا ہو گیا ایسا نہیں ایک آدمی مرتا ہے ایک باپ مرتا ہے اب کوئی بڑا بیٹا اگر جہداد اپنے نام کرا لے تو قانونی اعتبار سے تو اس کا ہو گیا لیکن شرعی اعتبار سے اس کا نہیں ہوگا یہ سمجھنا بہت ضرور ہے ہمارے ہاں بعد ایسے لوگ بھی ہیں جو دینی ادارے چلاتے ہیں اس کا ایک ٹرسٹ بناتے ہیں اور اس کے نام وہ ساری پروپٹی ریشٹر کراتے ہیں بعد میں ان کے ذہن میں بھی یہ فطور آ جاتا ہے کہ ہمارے نام ریشٹر ہو گیا اب ہم اس کے مالک ہو گئے اب یہ ادارہ ہمارا ہو گیا یہ غلط سوہمی دل سے نکال دینا چاہیے جس طرح کسی باپ کا ایک بیٹا اپنے باپ کی ساری جعداد اپنی نام کرا لے کسی طرح سے تو اس کا نہیں ہو جائے گا اس کے بیٹوں کا بھی ہوگا حتیٰ کہ اس کی بیٹیوں کا بھی ہوگا تو اگر کسی باپ کی سری بیٹے اس کی ساری پروپٹی اپنے نام کرا لے ریشٹر ہو گیا ٹرانسفر ہو گیا وراثت ہو گئی اور بیٹیوں کا کہیں نام نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹیا محروم ہیں ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے تو یہ کاغذات بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں جب شریعت کی بات آئے گی تو یہ جو حکومتی کاغذات ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں اس کے سامنے تو گرچہ کسی نے آپ کے نام ریشٹر کر دیا ہے تو وہ آپ کا نہیں ہو جائے گا تو جو ادارے چلانے والے وہ ٹرچ بنا کے جو خریدتے ہیں یا نا سمجھیں کہ اب ہم ان کے مالک ہوئے گے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے لیں گے بلکہ نہیں وہ قوم کا ہوتا ہے وہ وقف ہوتا ہے اس پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا وہ قوم کی ملکیت ہے ادارہ چلانے والوں کی ملکیت نہیں ہے ایسے ہی کسی نے کسی قانونی دشواری سے بچنے کے لئے اپنے اببہ کے نام کر دیا تو اببہ کا نہیں ہو جائے گا گرچہ حکومت کی ریکارڈ میں وہ چیز اس کے باپ کے نام لکھی ہوئی ہو تو بھی اس کا نہیں ہے بلکہ وہ اس بچے کا ہے یا ان بچوں کا ہے جنہوں نے اسے خرید آیا تو یہ دو الگ الگ صورتوں میں دو الگ الگ جواب ہو سکتا ہے آپ جو بات پوچھ رہے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو دونوں میں سے جس میں چاہیں فٹ کر سکتے ہیں کہ جو دو بیٹے مشترکہ ترپے پروپٹی لے رہے ہیں اببہ کے نام کس مقصد کے تحت لے رہے ہیں کیا جوائنڈ سسٹم کے حصے میں ہے اور اس کے تقاضی کو پورا کر رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی قانونی دشواری میں ہے اس لئے اپنے اببہ کے نام لے رہے ہیں تو جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا اسی کی مطابق ان کا جواب ہوگا امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ہلو اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہمیں ایک پروپرٹی لینے والے ہیں مولانا صاحب وہ جگہ کے بارے میں تائکیک کرنے میں نائبر کے پاس یہ پتہ چلا کہ وہ جگہ میں ناغ عبیدی ہے اس کا مطلب ہے کہ سامپ آنے جانے کا رستہ بول کر غیر مسلمہ سب بول رہے ہیں ہمارے ہندو مذہب کے بھائی تو یہ سوچنے کے بعد یہ سننے کے بعد کیا ہم وہ جگہ لے سکتے ہیں یا نہیں آپ تھوڑا خوران اور حدیث کے روشنے میں تھوڑا جواب دیجئے یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی پروپرٹی خریدنے والے ہیں کوئی زمین خریدنے والے ہیں لیکن اس زمین کے آسپات جو لوگ رہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس زمین میں کسی سامپ کا بسیرہ ہے ناغ ناغنگن کا بسیرہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا غیر مسلموں نے ہندو نے ان کو بتایا ہے کہ اس زمین پہ کوئی ناغ رہتا ہے یا کوئی ناغن رہتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا ناغ پہنچا سکتا ہے تو کیا اس زمین کو لے سکتے کی نہیں تو میرے بھائی قرآن و حدیث کے روشنے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ وہ زمین لے سکتے ہیں قرآن و سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لئے زمین پیدا کی ہے ایسے حدیث دیکھیں تو سام کے بارے میں صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے اللہ اکنم فرماتے ہیں کہ اسے اشارہ دے دو چلا جائے نہیں جاتا ہے تو اس کو آپ مار سکتے ہیں لیکن ایسا کہیں نہیں کہ آگیا ہے کہ آپ وہ گھر چھوڑ دیں گے وہ زمین چھوڑ دیں گے وہ جاہدہ چھوڑ دیں گے یا ایسا گھر خریدے مت یا ایسی زمین خریدے مت جہاں پہ سام کا وسیرہ ہو تو بالکل سامپ وغیرہ کو وہاں پہ رہنے کا حق بالکل نہیں ہے ایک آدمی کے لئے پوری زمین ہے اگر وہ اپنے استفادے میں لانا چاہتا ہے خریدنا چاہتا ہے تو بالکل خرید سکتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ناغ ہے وہاں پہ سامپ ہے تو چاہے ہو چاہے نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہے تو مار کے اس کو بھگا دے آپ اس کو وہاں سے ہٹا ہے آپ اور اس کی جگہ پہ آپ کو گھر بنانا ہے رہنا ہے جو بھی اپنے استعمال میں لائیں اس کے رہنے کی وجہ سے تو آپ زمین زیادہ نہیں چھوڑ دیں گے اور یہ ہندو لوگوں کا جو عقیدہ شاید ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ناغ ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا آپ کے پیشے پڑ جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ایک لمبی کہانی ہوتی ہے ناغ اور ناغین کے نام پہ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کا اس طرح سے کوئی وجہ یہ ناغ اور ناغین کے نام پہ جو خوف برپا کیا آتا ہے اس کی کوئی سچا ہی نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ وہ زمین لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اگر اس میں ساپ وغیرہ ناغ وغیرہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ہے بھی تو آپ اس کو بھگا دیں آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے انسان سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق نہیں اس دھرتی پر اس زمین پر سب سے اشرف مخلوق انسان کی ہے انسان اگر اپنی طاقت استعمال کرنا چاہے تو اس کے سامنے کسی کی کوئی نہیں چل سکتی ہے تو آپ وہ زمین لے سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں میں دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا اسی پر آج کے پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات دیننا چاہیں اور جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اس سکرین پر جو نمبر شہر آئے سوال فرمال لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لیکن ویڈیو اور آوڈیو کے سوالات کو ہم ترجیح دیتے ہیں آپ سوال پوچھتے ہوئے سوال کے اصل و ضوابط کا پاس علیہ رکھیں سوال کم سے کم الفاظ میں ہو سوال بام مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کیوں کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں